سمسکر دوستوں لیکش گروپ آف ایڈوکیشن شہاباد کے آن لائن ٹیوٹوریل میں آپ سبھی کا سواگت ہے جہاں دوستوں آج بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کمپیوٹر کی سپیٹ سلو ہو جاتی ہے مطلب اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے بہت زیادہ یا سلو بہت چلنے لگا ہے نیا جیسا آپ نہیں چل رہا ہے دھیان دیں گے کہ کمپیوٹر سلو ہوتا کیوں ہے سل میں تو دوستوں کمپیوٹر کی سپیٹ سلو ہونے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ مین مین ریجنز میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں اگر آپ کا بھی کمپیوٹر سلو ہے تو آپ خود جان جائیں گے کہ میرا کمپیوٹر سلو کیوں ہے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ کمپیوٹر سلو ہوگا جس کی ریم کم ہوگی ریم کا گندہ ہونا بھی ایک ریجن ہو سکتا ہے پر ساف کرتے رہے تاکہ کمپیوٹر سلو نہ ہو اس کے علاوہ بھی جو کارن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں دیکسٹاپ پر یعنی کی مین سکرین پر جہاں پر یہ کرا فوٹو چل رہا ہے یہ سکرین ہوتی ہے دوستوں اس پر بہت سے فائلز اور فولڈرز کو آپ جمع کر کے نہ رکھیں اندر سیب کر لیں کہیں پر بھی سی ڈرائیب کو چھوڑ کر دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے یہ سارے آئیکنز اور دیکسٹاپ پر یہ سارے آئیکنز اور فولڈرز جو سیب ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستوں دوسرا ریجن یہ ہو سکتا ہے کمپیوٹر میں آپ بینہ انٹی وائرس کے نیٹ چلا رہے ہیں یہ اچھی پلوڈنگ کر رہے ہیں جائر سی بات ہے اس کے اندر وائرس آئیں گے وائرس آئیں گے تو وہ سپیڈ کو کم کر دیں گے تیسرا ایک مین ریجن دوستوں یہ ہے کی ٹیمپریری فائلز کو کبھی ڈیلیٹ نہ کرنا یعنی کہ ہم جب نیٹ چلاتے ہیں یا انہیں کوئی ورک کرتے رہتے ہیں تو کمپیوٹر آٹومیٹک کچھ ٹیمپریری فائلیں جنریٹ کر لیتا ہے جن کو ہم جنگ فائلز بھی بولتے ہیں جو اس کی بہت ساری میموری گھیر لیتے ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کبھی نہیں کرتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کس طریقے سے ڈیلیٹ کیا تھا جو نہیں جانتے ہیں وہ نہیں ڈیلیٹ کر پاتے ہیں یہ بھی ایک ریجن ہوتا ہے ایک اور ریجن یہ ہے دوستوں کی سی ڈرائیب میں صرف ونڈو رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو سافٹیئر انسٹال کیے جاتے ہیں وہ رہنا چاہیے اس کے علاوہ سی ڈرائیب میں کوئی ڈاٹا آپ نہ رکھیں زیادہ لوڈ نہیں آنا چاہیے سی ڈرائیب پر تو کمپیوٹر آپ کا اچھا چلے گا اب دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کمپیوٹر سلو ہے تو آپ اس کو تیج کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ تین کمانڈ یاد رکھئے جی ہاں دوستوں تین کمانڈ آپ کو چلانا پڑے گا اپنے کمپیوٹر میں اور آپ کی کمپیوٹر کی سپیڈ دو گنی تین گنی ہو جائے گی ترنت دو منٹ کے اندر وہ کمانڈ کون سے ہیں اور کیسے چلائی جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستوں یہ فرسٹ کمانڈ ہے ٹیمپریری جس کو بولتے ہیں پرسنٹیج کا سائن بنانا پڑتا ہے ٹیمپ لکھنا پڑتا ہے اور پھر پرسنٹیج کا سائن بنا کے انٹر مار دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری کمانڈ ہے پریفیچ پریفیچ دوسری کمانڈ ہے تیسری کمانڈ ہے دوستوں کلین ایم جی آر یعنی کلین مینجر یہ آپ کو اتنی تین کمانڈے چلانے کے بعد آپ کا کمپیوٹر ہنڈڈ پرسنٹ اچھی سپیٹ دے گا دیکھیں یہ کمانڈ نے کس طریقے سے چلائی جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے دوستوں آپ وینڈو کی اپنے کمپیوٹر کی وینڈو کی اور پلس آر کی ایک ساتھ دبائیں تو آپ کو یہ رن کمانڈ کھلی ہوئی ملے گی رن کمانڈ میں آپ اس میں آپ لکھنا چالو کریے دیکھیں شفٹ کی دبا کر کے پرسنٹس والا سائن دباتے ہیں تو پرسنٹس لکھا تھا اور پھر اور سیلیکٹ کرنے کے بعد کچھ فائلیں بن جائیں گے دوستوں کوئی بات نہیں لیکن جتنی بھی فائلیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دیجئے ابھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیلیٹ کر چکا ہوں اسی لئے اس میں فائلیں زیادہ نہیں ورنہ کم سے 2GB کی فائلیں اس میں بھی تھیں اس کے علاوہ دوسری جو ایک کمانڈ ہوتی ہے دوسری کمانڈ وہ بھی اسی طرح آپ چلائیں گے ونڈو کی دوائی اور آر کی ایک ساتھ پریس کی اس کے بعد میں آپ نے لکھا پریفیج پریفیج لکھنے کے بعد دوستو آپ پھر اوکے کرتے ہیں دیکھئے یہ کانٹینیو مانگ رہا ہے اس کو یس کر دیتے ہیں کانٹینیو اور اس میں دیکھئے کتنی ساری فائلز آ گئی ہیں یہ فائلز بھی دوستو آپ ساری فائلز سیلیکٹ کر کے کنٹرول اے سے سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ بٹن دبا دیا اور یس کر با دیا 145 فائلیں ہیں دوستو یہ دیکھئے ساری ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد تیسری کمانڈ بھی سیم ایسے ہی چلانی ہے وینڈو کی دبائی اور آر کی ایک ساتھ دبائی اور اس میں لکھ دیا دوستو اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد میں یہ دیکھئے سی ڈرائیو آ گئی اوکے کر دیا اور اس میں دیکھئے یہ کلین اپ ہو رہا ہے دیکھئے اسی طریقے سے ڈی اور ہی تینوں فائلز کو کلین اپ کر لیتے ہیں ابھی میں کروں گا اور دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو جرہ سا بھی اس سے لاب ملے تو کرپیہ پلیز آپ لوگ لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہماری حنصلہ آپ جائی ہو ہمارا حنصلہ بڑھے اور ہم اس طریقے کے ویڈیو آپ لوگوں کو اور زیادہ ڈالتے رہیں یوٹیوب پر تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو گھر بیٹھیں جیہاں دوستو اس میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے دیکھئے یہ اب ان سب کو سیلیکٹ کر لیا یہاں سے یہ سارا جتنے بھی آپشنز ہوتے ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ میں نے سب سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد کلین اپ فائلز اوکے کر دیتے ہیں ان کو دیکھئے یہ ڈیلیٹ فائلز ہو گیا کچھ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتی ہے یہ لیکن اس کے بعد کمپیوٹر بہت اچھا چلے گا چاہے آپ کا پی سی ہو چاہے لیپ ٹاپ ہو جو بھی ہو یہ دیکھئے یہ ہو گیا اسی طرح آپ دوسری فائل سی ڈرائیب 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 جتنی بھی ڈرائیبز ہو آپ ان سب کو کلین اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ کروائیے ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کا کمپیوٹر بہت ہی بہت ہی اچھا چلے گا جیہاں دوستوں اسی کے ساتھ تھنی باد آپ سبھی لوگوں کو اور پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مد بھولیے لکش کمپیوٹر کے آن لائن کلاسز میں آپ سبھی کا سواگت ہے